مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریمو با حدرباد ایم پی بیرسٹر صددین اوی سی کی ہدایت پر آج بطاریخ پانچ جنوری کو مجلسی کاروان ایم ایل ای کاؤسر مہی الدین اور ناننگر کارپریٹر محمد نصیر الدین نے زلہ سنگر ایڈی میں زلہ پریشت گورنمنٹ اسکول کا دورہ کیا تاکہ وہاں پر زیر تعلیم دسوی جماعت کی طالبات میں سالار ملت موڈل پیپرز تقسیم کیا جا سکے اس تقریب کا بنیادی مقصد اردو زبان کو فرق دینا ہے کیونکہ اسے منظم طریقے سے مرکزی دھارے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے انگریزی اور تلگو میڈیم کے میاری مطالعے کا مواد دستیاب کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے اردو زبان کو اس کی اصل مرتبہ اور عزت نہیں مل پا رہی ہے انشاءاللہ اس طرح کے اردو موڈل پیپرز کی تقسیم سے وہاں پر پڑھنے والے طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے اس موقع پر زلہ سنگر ایڈی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر ایڈوکیٹ خواجہ نظام الدین اور کارپریٹرز مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر سرگرم کارکن بھی موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریم و حدرباد ایڈی بیرسٹر صدر ایڈوکیٹ کی ہدایت پر آج بطاریخ پانچ جنوری کو مجلسی کاروان ایم ایل ای کو سر مہی الدین اور ناننگر کارپریٹر محمد نصیر ایڈی نے زلہ سنگر ایڈی میں زلہ پریشت گورنمنٹ اسکول کا دورہ کیا تاکہ وہاں پر زیر تعلیم دسوی جماعت کی طالبات میں سالار ملت موڈل پیپرز تقسیم کیا جا سکے اس تقریب کا بنیادی مقصد اردو زبان کو فرق دینا ہے کیونکہ اسے منظم طریقے سے مرکزی دھارے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے انگریزی اور تلگو میڈیم کے میاری مطالعہ کا مواد دستیاب کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے اردو زبان کو اس کی اصل مرتبہ اور عزت نہیں مل پا رہی ہے انشاءاللہ اس طرح کے اردو موڈل پیپرز کی تقسیم سے وہاں پر پڑھنے والے طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے اس موقع پر زلہ سنگر ایڈی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر ایڈوکیٹ خواجہ نظام الدین اور کارپریٹرز مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر سرگرم کارکن بھی موجود تھے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریم و حدرباد ایڈی بیرسٹر صدر دین وی سی کی ہدایت پر آج بطاریخ پانچ جنوری کو مجلسی کاروان ایم ایل ای کاؤسر مہی الدین اور ناننگر کارپریٹر محمد نصیر الدین نے زلہ سنگر ایڈی میں زلہ پریشت گورنمنٹ اسکول کا دورہ کیا تاکہ وہاں پر زیر تعلیم دسوی جماعت کی طالبات میں سالار ملت موڈل پیپرز تقسیم کیا جا سکے اس تقریب کا بنیادی مقصد اردو زبان کو فرق دینا ہے کیونکہ اسے منظم طریقے سے مرکزی دھارے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے انگریزی اور تلگو میڈیم کے میاری مطالعہ کا مواد دستیاب کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے اردو زبان کو اس کی اصل مرتبہ اور عزت نہیں مل پا رہی ہے انشاءاللہ اس طرح کے اردو موڈل پیپرز کی تقسیم سے وہاں پر پڑھنے والے طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے اس موقع پر زیلا سنگر ایڈی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر ایڈوکیٹ خواجہ نظام الدین اور کارپریٹرز مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر سرگرم کارکن بھی موجود تھے